سبسٹرائب تو ہر چینل اور پریس دی بیل آئیکن چلیے اس کی سرگرمیاں مکمل کرتے ہیں پہلا سوال ہے بابا کو گھر پر کسی کی آمد کا پتا چل جانے کی وجہ لکھئے دوسرا مایہ کے مکھن جمع کرنے کا طریقہ بیان کیجئے تیسرا سمخ میں مذکورہ رشتہ و رشتہ داروں کے نام لکھئے چوتھا مایہ کے بھائی کیا گھر آنے کی وجہ بیان کیجئے پانچوا راکی بندن پر بھائی کے ذریعے بہن سے کیے جانے والے وعدے کو خلم بند کیجئے چلیے جوابات دیکھتے ہیں پہلا جواب ہے بابا نے دیکھا کہ ان کی بہو مایہ پتر کے ایک کوزے میں مکھن جمع کر رہی ہے چھاچ کی کھٹاس کو کم کرنے کے لیے مایہ نے مکھن کو کوئے کے صاف پانی سے کئی بار دھویا تھا اس طرح چاہو سے مکھن جمع کرنے سے بابا نے اندازہ لگایا کہ مایہ کا کوئی عزیز آنے والا ہے ویخیتن مایہ کا بھائی آنے والا تھا کیونکہ دو دن بعد راکی کا تہوار تھا چلیے دوسرے کا جواب دیکھتے ہیں مایہ مکھن کو کیسا رکھتی تھی مایہ مکھن کو پتھر کے کوزے میں رکھا کرتی تھی چھاچ کی کھٹاس کو دور کرنے کے لیے وہ کوزے میں رکھے ہوئے مکھن کو کوئے کے صاف پانی سے کئی بار دھوتی تھی چلیے اگلے دیکھتے ہیں تیسرا یعنی اختباس میں جو رشتے ہیں اور رشتتاروں کے نام ہیں وہ کیا ہے پہلا کیا ہے ماں کون ہے مایا ہے بیٹا کون ہے بولا ہے اب یہاں بیٹی کا تو ذکر نہیں ہے لیکن انہوں نے ذکر کر دیا ہے دادا کیوں نے خسر ہے راوی جس کا نام نہیں ہے البتہ بولا اسے بابا کہتا ہے اور مامو یعنی مایا کا بھائی یعنی بولا کا مامو کون ہے وہ بولا کا مامو جو مایا کا بھائی ہے اس کا نام نہیں دیا گیا ہے راکھی کا تہوار تھا اس تہوار پر بہن بھائیوں کے ہاں جا کر انہیں راکھی بانتی ہیں چونکہ مایا بیوہ ہے اور وہ گھر میں بچوں کے علاوہ اس کے بوڑے خسر ہیں اس لئے وہ اپنے بھائی کے ہاں جان نہیں پاتی اس وجہ سے مایا کا بھائی اپنی بہن اور بھانجے سے ملنے کے لئے خود ہی آ جایا کرتا تھا اور راکھی بنوا لیا کرتا تھا چلی اگلہ دیکھتے ہیں راکھی کے تہوار پر بہن بھائی کو راکھی باندھ کر اپنے محبت کا یقین دلاتی ہے اور بھائی اپنے بہن کو یقین دلاتا ہے یعنی خول دیتا ہے کہ جب تک اس کا بھائی زندہ ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کندوں پر لیتا ہے چلی اگلہ دیکھتے ہیں سماج میں مایا کو اچھے کپڑے پہننے اور مسکرانے کی سے روکتا تھا سبب تحریر کیجئے چلی اس کا جواب ہے ہندو درم کے مطابق بیوہ کو اچھے کپڑے پہننے اور ہسنے مسکرانے کی اجازت نہیں ہے وہ خوشی کی تخریبات میں شریک نہیں ہو سکتی چونکہ وہ بیوہ ہے تو چونکہ مایا بیوہ تھی اس لئے سماج اسے اچھے کپڑے پہننے ہسنے مسکرانے سے روکتا تھا بھولا کی سمجھ میں نہ آنے والی بات بیان کیجئے تو اس کے بعد آٹھوہ بھولا کبھی بابا کا بھولا ہوتا کبھی مایا کا اس جملے کی وضاحت کیجئے اور نوہ بابا کے بھولا کو رات میں کہانی نہ سنانے کا سبب لکھئے اور دسوہ سبق کے پیغام کو مختصرن اپنے لفظوں میں بیان کیجئے چلی دیکھتے ہیں ساتھوے کا جواب بھولا کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ایک ہی شخص کس طرح ایک ہی وقت میں کسی کا بھائی کسی کا مامو ہو سکتا ہے وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ اس کے مامو جان اس کے بابا جی یعنی دادا کے بھی مامو جی ہیں چلی اگلہ دیکھتے ہیں بھولا جب بابا جی سے ناراض ہوتا تھا تو کہتا تھا کہ میں تمہارا بھولا نہیں بابا میں ماتا جی کا بھولا ہوں جب بابا جی سے کوئی لالج دیتے یا اس کی ناراض کی سبب کو دور کر دیتے تو وہ جھٹ سے بابا جی کا بھولا بن جاتا مثال کے طور پر رات میں بابا جی نے بھولا کو کہانی نہیں سنائی تو اس نے روٹتے ہوئے کہا کہ میں تمہارا بھولا نہیں بابا جب صبح کو بابا جی نے اسے مٹھائی کا لالج دیا تو وہ فوراں بابا جی کا بھولا بن گیا چلی اگلہ دیکھتے ہیں بابا نے وہ کہانی کیوں نہیں سنائی تھی بابا کو دوپر کے وقت گھر سے دور کھیت میں حل چلانے کیلئے جانا پڑا تھا اس وجہ سے وہ بہت زیادہ تھک گئے تھے اس لئے رات میں بستر پر لیٹتے ہی انگنے لگے بابا کے لئے جاگنا مشکل ہو رہا تھا اس لئے انہوں نے معمول کے مطابق رات میں کہانی نہیں سنائی دوسرے دن دوپر کو کہانی سنانے کا وعدہ کر لیا دوسرے دن دوپر کو کھانا کھانے کے بعد پلنگ پر لیٹ کر بابا کہانی سنانے والے تھے بابا بس کھانا ختم کر رہے تھے کہ اسی وقت پٹواری آن پہنچا اور اس نے کہا کہ خانخواہ والے کمے پر بابا کی جو زمین ہے اسے ناپنے کے لئے سے اسی دن فرصت ہے پھر نہیں بابا نے دیکھا کہ اگر اس دن پٹواری چلا گیا تو کام ایک مہینے کے لئے ٹل جائے گا وہ اس کام کو ٹالنا نہیں چاہتے تھے اس لئے وہ زمین پر جانے کے لئے تیار ہو گئے بولا کو ٹالنے کے لئے کہہ دیا کہ دن کو کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں چلی سبق کا پیغام ہے اسے دیکھتے ہیں اس افثانے کے ذریعے افثانہ نگار نے پیغام دیا ہے کہ انسان کے زندگی میں رشتوں کی بڑی اہمیت اور ضرورت ہے رشتوں کے بغیر جینے اور زندگی گزارنے کا تصور کرنا بھی مشکل ہے اس لئے پرسکون اور خوشگار زندگی کے لئے قلوس محبت اور اپنایت پر محبنے رشتوں کا احترام اور تحفظ ضروری ہے مزید یہ کہ جب محبت اور اپنایت کے تانے بانے سے بنے ہوئے یہ رشتیں مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں تو زندگی کے معنیویت بڑھ جاتی ہے اور جینے کا لطف دگنا ہو جاتا ہے افثانہ نگار نے اس افثانے میں رشتوں کی اسی عظمتہ تخدس کو اجاگر کیا ہے موجودہ مشینی دور میں انسانی فکر و سوچ پر مادیت کا غلبہ ہے احساس سے مروت ناپید ہے تو تچچشمی عام ہے رشتوں کا تخدس پامال ہے ایسے میں افثانہ نگار کا یہ پیغام انسانیت کی بخواہ کے لئے کس خدر پیش بہا ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ ہمیں خود کرنا چاہیے چلی سب کی خاکہ دیکھتے ہیں رشتدار کی عامت پر توقعات کیا ہوتی ہے ہماری توقعات کیا ہوتی ہے رشتدار نے مٹھائیاں لانا چاہیے رشتدار اگر کوئی آئے تو وہاں کی کہانے سنانا چاہیے اپنے دوستوں کے لئے کسی بھائی بہن کے لئے تحفے یا تعائف لانا چاہیے یا بچوں کے لئے کھلونے وغیرہ خریدنا چاہیے مامو کی عامت پر جو بھولا جو توقعات لگا ہے بھولا واقعی بھولا تھا اس جملے کی وضاحت کیجئے چلی دیکھتے ہیں مامو کی عامت پر بھولا کی توقعات کیا تھی کہ مامو اگن بوٹ لائیں گے مامو مٹھائی لائیں گے مامو مکعی کے بھٹے لے کر آئیں گے یہ سب بھولا کی توقعات تھی بھولا واقعی بھولا تھا بھولا اسے اپنے ماں بابا کی باتوں پر پورا یقین تھا اس نے جب دن کے وقت کہانی سننے کی زید کی تو بابا اپنی مصروفیت کی وجہ سے ٹال گئے اتفاق انہیں تھوڑا وقت مل گیا تو وہ کہانی سنانے پر آمادہ ہو گئے لیکن کہانی سنانے سے پہلے بابا نے کہہ دیا کہ دن میں کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں اس دن بھولا کہ مامو آنے والے تھے عام طور پر وہ شام ہونے سے پہلے آ جایا کرتے تھے لیکن اس دن رات ہو جانے پر بھی مامو نہیں آئے تو اس نے سمجھا کہ دن میں کہانی سننے کی وجہ سے اس کے مامو راستہ بھول گئے ہوں گے بابا نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی رم سافر راستہ بھول گیا تو بھولا ذمہ دار ہوگا اس لئے وہ مامو کو راستہ دکھانے کے لیے آدھی رات کے وقت بتی لے کر گھر سے نکل پڑا اس واقع سے پتا چلتا ہے کہ بھولا واقع سیدھا سادھا اور بہت ہی بھولا تھا وہ بابا کے ٹالنے کے بہانے کو سمجھ نہیں سکا بچے واقع بڑوں پر بہت بھروسہ کرتے ہیں سبق سے آٹھ محاورے تلاش کر کر لکھنا ہے جملوں میں استعمال کرنا ہے جملے کی خصمیں لکھنا ہے یعنی بیانیاں استفاہامیاں فجائیاں مفرد مراقب اور مخلوط جملے کی مثال ہے اور سبق سے اس میں جمع تلاش کرنا ہے چلی پہلا دیکھتے ہیں محاورے کمر توڑنا دیا سلائی دکھانا سر پیٹنا کلیجہ شخ ہونا سوہاگ لٹنا اڑے پھرنا آنکھیں پتھرا جانا پاؤں تلے کی زمین کسکنا یہاں پر چھے ہم نے کیے ہیں دو آپ نے خود کرنا ہے کمر توڑنا جوان بیٹے کی موت اڑے باپی کمر توڑ دیتی ہے دیا سلائی دکھانا شام ہوتے ہی گاؤں میں عورتیں گھروں میں دیوں کو دیا سلائی دکھاتی ہے تیسرا سر پیٹنا بیٹے کے چوری کے الزام میں پکڑ جانے کی خبر سن کر باپ نے سر پیٹ لیا کلیجہ شخ ہونا سرحد پر فوجی بیٹے کی شہدت کی خبر سن کر ماں کا کلیجہ شخ ہو گیا سوہاگ لٹنا جنگوں کی وجہ سے نجانے کتنی عورتوں کے سوہاگ لٹ جاتے ہیں اڑے پھرنا خالد کلاس میں اول نمبر یعنی ٹاپ کرنے کی خبر سن کر اڑتا پھر رہا ہے چلیے اگلا دیکھتے ہیں سبق سے اس میں جمع تلاش کرنا ہے اس میں جمع سماج اور میلہ سماج یہ اس میں جمع ہے اور میلہ بھی اس میں جمع ہے لغوی ترتیب میں لکھنا ہے علالہ تندرست اسمت اور خوبصورت لغوی ترتیب یعنی لغت کی ترتیب سے لکھنا ہے یعنی ڈکشنری میں کیسا لفظ کونسا پہلے آتا ہے این تے پہلے آئے گا تو پہلے تے پھر خواف تو خی خی کا خیب آئے گا اس کے بعد میں این آئے گا اس کے بعد میں این آئے گا این کے بعد میں سواد ہے لام اس کے بعد میں آتا ہے اس لئے اسمت پہلے علالت بعد میں تو تندرست خوبصورت اسمت علالت اس کے بعد جملوں میں خط کشید الفاظ کی جگہ محاور استعمال کرنا ہے میلے میں گڑے گڑیا دیکھ کر منی انہیں دیکھنے کے زد کرنے لگی میلے میں گڑے گڑیا دیکھ کر منی انہیں لینے کے لئے سر ہو گئی کسان نے مہاجن کو روپے دے کر اپنے خرص کا معاملہ ختم کر دیا کسان نے مہاجن کو روپے دے کر اپنے خرص کا خصہ پاک کر دیا مفرد مرکب اور مخلط جمدے وہ دیوانوں کی طرح چیخیں مار رہی تھی ایک لمحے کے لئے بھی میں بھولے کو بھی بھول گیا مرکب جملے دیکھیں مفرد جملے وہ ہوتے ہیں جس میں ایک ہی فیل ہوتا ہے مرکب جملوں میں دو الگ الگ فقرے ہوتے ہیں اور دونوں بھی آزاد فقرے ہوتے ہیں اور یہ لفظ سے جوڑے گئے ہیں مایا بیوہ تھی اور سماج اسے اچھے کپڑے پہننے اور خوشی کی بات میں حصہ لینے سے بھی روکتا تھا پہلا فقرہ مایا بیوہ تھی دوسرا فقرہ سماج اسے اچھے کپڑے پہننے اور خوشی کی بات میں اسے لینے سے بھی روکتا تھا یہ دونوں کو جوڑا اور نے میں نے مایا کو سو جانے کے لئے کہا یہ پہلا فقرہ ہے اور یہ جوڑ لفظ ہے بھولے کو بھولے کو اپنے پاس لیٹا لیا یہ دوسرا فقرہ ہے مخلو جملے اس میں ایک تابع فقرہ ہوتا ہے اور ایک آزاد فقرہ ہوتا ہے یہ تو بھولا ہی جانتا ہوگا کہ اس نے دو پہر کے آنے کا انتظار اس نے دو پہر کے آنے کا کتنا انتظار کیا یہ کاب بیانیاں کیج ہٹکے والا کیج یہ مخلو جملے کو جوڑتا ہے بھولا بھی جانتا تھا کہ میں نے اس کی ویسی بات کبھی برداشت نہیں کی چلی آخری کلپ ہے جملے کے اقسام پہچاننا ہے بیانیاں جملے میں نے مایا کو پتھر کے کوزے میں مکھن رکھتے دیکھا بیانیاں جملہ میں نے اپنے پوتے کو پیار سے گود میں اٹھا لیا بیانیاں جملہ رات کو میں تکان کی وجہ سے بستر پر لیٹتے ہی انگھنے لگا استفاہمیاں جملے کو کہتے ہیں سوالیاں جملہ بھی بھولے تیرے مامو جی تیرے ماتا جی کے کیا ہوتے ہیں بھولے تم ننی کے کیا ہوتے ہو بابا مامو جی ابھی تک کیوں نہیں آئے تو یہ اس طریقے سے یہاں پر اس کا ذکر آیا ہے چلیے اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ